اسلام علیکم ہونے والی ڈیل کیا تھی لندن سے واپس آنے والے رزوان خان نے مولانا ناصر مدنی کو تشدد کا نشانہ کیوں بنایا ایسے تہلکہ خیز انکشافات کے سب حیران ہی رہ جائیں گے دوستو چند روز پہلے گھاریاں میں معروف خطیب مولانا ناصر مدنی پر ہونے والے تشدد کیس نے نیا روخ اختیار کر لیا ہے تشدد کیس کا مرکزی ملزم رزوان خان نے منظر آم پر آتے ہی مولانا ناصر مدنی پر تشدد کا اطراف کرتے ہوئے سنگین ترین الزام آئد کر دیے ہیں مولانا ناصر مدنی تشدد کیس کے مرکزی ملزم رزوان خان نے اسلام آباد میں اپنی بہن والدہ اور وقلہ کے ہمرا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ میرا نام رزوان علی خان ہے اور میں اگلے مہینے ہونے والی ایک شادی میں شرکت کے لیے برطانیہ سے اپنی پوری فیملی کے ہمرا پاکستان آیا ہوں مولانا ناصر مدنی کے ساتھ چند ماہ پہلے فیس بک کے ذریعے دوستی ہوئی اور بادی ازاں ویٹس ایپ پر بھی ان سے میرا رابطہ تھا پاکستان واپس آنے سے پہلے میں نے مولانا ناصر مدنی سے پوچھا کہ برطانیہ سے کوئی چیز چاہیے جس پر انہوں نے لیپ ٹاپ کی فرمائش کی میرے پاس ثبوت موجود ہیں جس میں ناصر مدنی مجھ سے پیسوں اور لیپ ٹاپ کا مطالبہ کر رہا ہے انہوں نے مولانا ناصر مدنی پر فراڈ کا سنگین الزام لگاتے ہوئے کہا کہ ناصر مدنی دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے انہیں اغوا کر لیا لیکن کیا کوئی گھاریاں میں بیٹھ کر لاہور سے کسی کو اغوا کر سکتا ہے یہ اپنی سات سیٹر گاڑی میں خود میرے پاس آئے میں اجوہ ہوٹیل میں انہیں ملنے گیا اور ہم نے وہاں پر اچھا وقت گزارا اور اکٹھے گھانا بھی کھایا دراصل یہ وہاں مجھ سے لیپ ٹاپ لینے آئے تھے جو میں انگلینڈ سے ان کے لیے لیا تھا ملتم رزوان علی خان کا کہنا تھا کہ مولانا ناصر مدنی جھوٹ بولتا ہے کہ میں نے اور کسی بلو نامی شخص نے اسے اغوا کیا تھا یہ مجھ پر جھوٹے الزام لگا رہا ہے اس نے مجھ سے ساڑے سات لاکھ روپے لیے ہیں میرے اور ناصر مدنی کے درمیان پیسوں کا بہت بڑا لیندین ہے پیسوں کے علاوہ کوئی سیاسی یا مذہبی جماعت درمیان میں نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ناصر مدنی مجھے اور میری فیملی کو حراسہ کرتے ہیں جبکہ پنجاب پولیس بھی مجھے اور میری فیملی کو حراسہ کر رہی ہے اس کیس میں پہلے ہی پولیس نے میرے دو بھائیوں کو گرفتار کیا ہوا ہے جن کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے ناصر مدنی نے اجوار ریسٹورنٹ میں سب کے سامنے اطراف کیا تھا کہ وہ مجھ سے پیسے لے رہی ہیں رزوان خان کا کہنا تھا کہ اجوار ریسٹورنٹ میں لوگ جب ناصر مدنی کے ساتھ سیلفی بنانے لگے تو انہوں نے خود روکتے ہوئے کہا تھا کہ جس نے مجھے یہاں بلایا ہے پہلے اس کی اجازت لیں پھر تصویریں بنوالے کیونکہ انہوں نے مجھے یہاں بلانے کہ ابھی چار لاکھ روپے دیے ہیں اور ایک لاکھ روپے بعد میں دے گا رزوان خان کا کہنا تھا کہ پولیس کو اپنا کام کرنا چاہیے تھا اور اجوار ریسٹورنٹ کی سی سی ٹی وی فٹیج نکلوا کر دیکھتی اور پھر مجھے گرفتار کرتی میں پہلے بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا کیونکہ میری فیملی کو گرفتار کر لیا گیا تھا پولیس نے میرے گھر میں زبردستی گھستے ہوئے میرے بھائیوں کو گرفتار کیا اور اٹھارہ گھنٹے کھاریاں پولیس سٹیشن میں رکھا میں زمانت قبل از گرفتاری کروا کے آیا ہوں سب سے پہلی بات یہ کہ یہ واقعہ گھاریاں میں پیش آیا لیکن کیس کو لاہور میں کیوں لے جایا گیا وجہ یہ ہے کہ لاہور میں ناصر مدنی کے بہت زیادہ تعلقات ہیں اس بندے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے نہیں جانتا یہ سارا معاملہ پیسوں کا ہے یہ بندہ میرے گھر آیا میں نے اسے پیسے دیئے لیپ ٹاپ دیا رزوان علی خان کا کہنا تھا کہ پریس کانفرنس میں میرے ساتھ میری والدہ اور میری بہن بھی موجود ہیں میری بہن کو کوئی روحانی مسئلے تھے مولانا ناصر مدنی میری بہن کو دم کرنے آیا تھا میں بھی چاہتا تھا کہ میری بہن کے روحانی مسائل ٹھیک ہو جائیں آگے میری بہن خود بتائے گی کہ ناصر مدنی نے اس کے ساتھ کیا کیا ناصر مدنی نے میرے گھر کے باہر اپنی گاڑی کھڑی کی اور پھر میری ماں کے پاس آیا اور دم کیا اس موقع پر میرے ساتھ میری بہن بھی موجود تھی لیکن ہمیں ناصر مدنی کے منصوبے کا علم نہیں تھا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے ناصر مدنی نے میری والدہ کو دم کرنے کے بعد مجھے اور میری والدہ کو کمرے سے باہر جانے کا کہا جس پر میں اپنی والدہ کو کمرے سے لے کر باہر نکل گیا مولانا ناصر مدنی کا کہنا تھا کہ روحانی چیزیں ہوتی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو تنگ کریں اس موقع پر رزوان خان کی بہن کا کہنا تھا کہ میرا نام سمیرہ ہے اور میں انگلین کی رہائشی ہوں جیسا کہ میرے بھائی نے بتایا کہ میں چھیک نہیں ہوں میرے ساتھ کوئی روحانی مسائل ہیں میرے ساتھ میری والدہ بیٹھی ہیں ان کی بھی طبیہ چھیک نہیں ہے ناصر مدنی اپنی مرضی سے ہمارے گھر آیا میرا بھائی انہیں زبردستی ساتھ نہیں لایا ناصر مدنی نے دم کے بہانے اکیلے کمرے میں مجھے حراسہ کرنا شروع کر دیا اور مجھ سے زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں نے خود کو غیر محفوظ سمجھتے ہوئے اونچا بولنا شروع کر دیا ناصر مدنی نے مجھے اونچا بولنے سے منع کیا تو میں نے چلانا شروع کر دیا میں عزتدار خاندان سے تعلق رکھتی ہوں اور انگلینڈ میں ٹیچر ہوں ناصر مدنی نے میرے ساتھ جو کرنا چاہا وہ کسی بھی طرح ہمارا خاندان اجازت نہیں دیتا میں نے اپنے بھائی کو چیخ کر بولایا اور جو کچھ میرے ساتھ ہونے والا تھا وہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جس پر میرے بھائی نے ناصر مدنی کو مارا ہم صرف شادی کی خوشی منانے آئے تھے میرے دونوں بھائیوں کو پولیس کی حراست میں مارا جا رہا ہے پاکستان کے کس قانون میں لکھا ہے کہ پولیس کسی کے بھی گھر میں گھس جائے میری موجودگی میں پولیس بغیر کسی خاتون پولیس اہلکار کے میرے گھر میں گھسی تھی ملزم رزوان خان نے قرآن پاک ہاتھ میں اٹھا کر کہا کہ تشدد کے معاملے سے میرے بھائیوں کا کوئی تعلق نہیں ہے جس وقت یہ معاملہ پیش آیا گھر میں صرف میری والدہ بہن اور میں تھا میں سورہ یاسین پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائیوں کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں پولیس زبردستی میرے بھائیوں کو اس مقدمے میں الجا رہی ہے ناصر مدنی نے یہ سارا کھیل پیسوں کی خاطر کیا ہے یہ اس کے پیسے لینے کے گندے طریقے ہیں ہاں میں نے ناصر مدنی پر تشدد کیا کیونکہ مجھے اس پر اس وقت بہت غصہ رہا تھا جب وہ میرے گھر سے نکلا تو مجھے شدید غصہ رہا تھا اور میرے آساب میرے کابو میں نہیں تھے میں کسی داڑی والے آدمی پر اب بھروسہ نہیں کر سکتا یہ سب مولوی جھوٹے ہوتے ہیں اس سے پہلے معروف عالم دین علامہ ناصر مدنی جو فن خطابت کے حوالے سے ایک خاص پہچان رکھتے ہیں اور اپنے اندازے بیان کی وجہ سے ٹک ٹاک اور نوجوانوں میں خاصے مقبول ہیں انہوں نے کہا کہ علامہ ناصر مدنی مزائیہ انداز میں اہم معاملات پر بات کہہ دیتے ہیں گزشتہ دن ایک حجیب واقعہ پیش آیا کہ علامہ ناصر مدنی کو پرگرام کے لیے بلا کر اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا معروف جانو آئی ایم این مسجد کے جملے سے مشہور ہونے والے خطیب اور ٹک ٹاک سٹار علامہ ناصر مدنی کو اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا علامہ ناصر مدنی کے اغوا اور تشدد کرنے والوں کو گجرات سے چار مرکزی ملزمان کو جدید آتشی حصلے سمیت گرفتار کر لیا وقوع کے اطلاع پر ڈی پیو گجرات توصیف حیدر نے فوری طور پر ڈی ایس پی گھاریاں سرکل حسد اسحاق کی زیرے نگرانی ایس ایچو تھانہ صدر گھاریاں مجاہد عباس اور دیگر پولیس ملزمان پر مشتمل ایک خصوصی ٹیم تشکیل دے کر انہیں وقوع کے اصل حقائق اور وقوع میں ملوث ملزمان کو فوری گرفتار کرنے کے احکامات جاری کیے جس پر ایس ایچو تھانہ صدر گھاریاں مجاہد عباس نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کاروائی کا آغاز کیا اور ملزمان کو سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کی اور جدید سائنسی ٹیکنالوجی اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بروے کار لاتے ہوئے ملزمان کی شنافت کرنے کے بعد انتہائی مختصر وقت میں وقوع میں ملوث چار مرکزی ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ملزمان کے قبضے سے جدید آتشی اسلاق لاشنکوف رائیفل دو سو بائیس بور پیسٹل تیس بور اور بڑی تعداد میں رون بھی برامت کر لیا گئے ملزمان کے خلاف دانہ مزنگ لاہور میں مقدمہ دج ہوا تھا جن کی مزید تفتیش اور کاروائی کے لیے ملزمان کو لاہور پولیس کے حوالے کیا جائے گا علامہ ناصر مدنی پر تشدد کرنے والے افراد سوشل میڈیا پر مشہور پیر حق خطیب حسین سرکار کے مریدین نکلے ہیں کچھ دن پہلے میڈیا سے گفتگو میں علامہ ناصر مدنی نے بھی الزام آئد کیا تھا کہ انہوں نے کرونا وارس کے پھونکوں سے علاج سے متعلق ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی تھی ممکنہ طور پر جنہیں پولیس نے گرفتار کیا اور ملزمان سے دو گنز اور ایک پسٹول برامت کر لیا گیا ہے علامہ ناصر مدنی کو دعا کے بہانے گجرات بلا کر تشدد کیا گیا اور دھمکیاں دی گئیں ان میں سے ایک ملزم غلام ربانی کو معروف پیر حق خطیب حسین سرکار کے مرید نکلے ہیں جو ان کے ساتھ ساتھ نظر آتی ہیں گرفتار ہونے والے غلام ربانی کو مختلف تصاویر میں بھی پیر حق خطیب کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے لیکن اب یہ ایک نیا پینڈورا باکس کھل گیا ہے کہ جو لندن سے واپس آنے والے ہیں رزوان خان وہ یہ کہتے ہیں کہ میری بہن کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی گئی اور کوئی وجہ نہیں تھی حق خطیب کے ساتھ اس کیس کا کوئی تعلق نہیں ہے ناصر مدنی نے مجھ سے پیسے لیے ہیں مجھ سے لیپ ٹاپ بھی لیا ہے میرے ساتھ ان کا پیسوں کا لین دین ہے اور کوئی تعلق نہیں ہے اور سب سے بڑا اور سنگین الزام انہوں نے یہ لگایا کہ وہ میری بہن کے ساتھ زیادتی کرنا چاہتے تھے دم کے بہانے سے ہمارے گھر آ کر اس پریس کانفرنس میں ان کی والدہ اور ان کی وہ بہن سمیرہ بھی موجود تھی جنہوں نے الزام لگایا کہ ناصر مدنی نے میرے ساتھ غیر اخلاقی حرقات کی ہیں تو دوستو اصل حقیقت کیا ہے اب ناصر مدنی صاحب کے جواب سے ہی پتا چلے گا کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ رزوان خان اس بات کو کس حد تک درست ثابت کر سکتے ہیں ایک بات تو مشترک ہے کہ جس طرح سے ناصر مدنی نے کہا کہ مجھے لندن کے ایک واتس ایپ نمبر سے کال کی گئی تو رزوان علی خان بھی انگلینڈ میں مقیم رہا ہے اور وہ اب اپنی پوری فیملی کے ساتھ پاکستان میں ایک شادی میں شرکت کے لیے آیا تھا تو یہاں سے کچھ تانے بانے تو ملتے ہیں لیکن اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ رزوان علی خان سچ کہہ رہے ہیں اس کے رد عمل میں جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے ناصر مدنی صاحب کی جو کوئی پریس کانفنس آتی ہے ان کا جواب آتا ہے تو وہ ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے لیکن دوستو ویڈیو کے آخر میں آپ سے رائے لینا چاہوں گا کہ آپ کی کیا رائے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ مولانا ناصر مدنی درست کہہ رہے ہیں یا جس طرح سے رزوان علی خان نے الزام آئید کیا ہے مولانا ناصر مدنی پر وہ صحیح ہو سکتے ہیں اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا اور اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے گا فی امان اللہ